لیکن ہمیں گھروں میں کہہ کر کے رکھا ہے بات چہنے لگائی ہے ہمیں لاکھ کر کے رکھا ہے لیکن گناہ میں بھی ازاد جو ہے وہ صحیح میں ازاد ہے پاٹی اپنے جا سکتے ہیں چونکہ اونرے بل سپریم کورٹ آف انڈیا کی کانسٹیچیوشنل بینچ نے آٹیکل تین سو ستر کے اوپر یہ فیصلہ سنایا ہے میں امید کرتا ہوں شریع عمر عبداللہ صاحب ہوں میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں گلام نبی ازاد صاحب ہوں علتہ بخاری صاحب ہوں سجاد لون صاحب ہوں جتنے بھی راج نیتک دل ہیں اب دھارہ تین سو ستر کے اوپر اشتعال انگیزی بند ہونی چاہیے پرووکیشن بند ہونی چاہیے ستر سال جو یہاں کے راج نیتک دلوں نے جمہو کشمیر کی عوام کو گمراہ کیا یہ اشتعال انگیزی یہ بھڑکاؤ بھاشن یہ پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس یہ بند ہونی چاہیے ہم سب کو مل کر جمہو کشمیر کی عوام کی بہتری اور جمہو کشمیر کی عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے نہ کی یہاں آگ لگانے کا کام کسی کو نہیں کرنا ہے راج نیتی سیاست لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہونی چاہیے نہ کی آگ لگانے کے لیے پہلے سے جمہو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے پینتیس ورشوں میں جو پاکستان سپانسرڈ ٹیرریزم آتنکواد جو یہاں ہم لوگوں نے چھیلا ہے بہت خون جمہو کشمیر کے بے گناہ لوگوں کا پچھلے پینتیس سالوں میں بہا ہے اور یہ صرف ایک شڑے انتر کا شکار جمہو کشمیر کے لوگ ہوئے ہیں ہر شڑے انتر ہر ساجش بند ہونی چاہیے اور ہم سب کو مل کر ہر ساجش کا مل کر مقابلہ کرنا ہے اور سیاست ہونی چاہیے لیکن لوگوں کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے نہ کی لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے میرا نویدن ہے شریف عمر عبداللہ صاحب سے میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہو یا جمہو کشمیر کے جتنے بھی راج نتک دل ہیں ہم سب کو مل کر جمہو کشمیر کی جنتہ کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے یہ سیاسی آگ لگانے کا کھیل اب بند ہونا چاہیے اپنے نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہم کو کام کرنا ہے جمہو کشمیر کی ڈیولمنٹ کے لیے کام کرنا ہے لوگوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرنا ہے جمہو کشمیر میں امن اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے